اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور کنھانیوں اور خوائیاں اور بیوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا نہ ان سے کام کرنا بلکہ تو ان کو بالکل اُلٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا اور تم خدا من اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اس قاتھ ہوگا اور نہ کوئی بانچ رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا میں اپنی حیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تجھ جائے گا شکست دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے میں تیرے آگے زمبوروں کو بھیجوں گا جو ہوئی اور کنہانی اور ہٹی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا تا نہ ہو کہ زمین لیران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے میں بہر قلزم سے لے کر فلسطیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فراد تک تیری حدیں باندھوں گا کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی اہد نہ باندھنا وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں تانہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لئے ضرور پھندہ ہو جائے گا حرود چوبیس باب اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو حارون اور ندب اور احوب اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگوں کو لے کر خداون کے پاس اوپر آ اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا اور موسیٰ اکیلا خداون کے نسدیق آئے پر وہ نسدیق نہ آئے اور اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداون کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیئے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداون نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے اور موسیٰ نے خداون کی سب باتیں لکھ لیں اور صبح کو صویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربانگاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ ستون بنائیں اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو زباق کر کے سلامتی کے زبیعے خداون کے لئے گزار رہیں اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر پانسوں میں رکھا اور آدھا قربانگاہ پر چڑھک دیا پھر اس نے ایدنامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداون نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چڑھکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداون نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے تب موسیٰ اور حارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے سطر بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا ستھا جو آسمان کی معنی شفاف تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفہ پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاں کہ تو ان کو سکھائے اور موسیٰ اور اس کا خادم یشیو اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لئے یہیں ٹھہرے رہو اور دیکھو حارون اور خور تمہارے ساتھ ہیں جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی اور خداون کا جلال کو حسینہ پر آ کر ٹہرا اور چھے دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی اس ساتھویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا اور بن اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداون کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانت تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا خروج پچیس باب خروج پچیس باب اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا بن اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لئے نظر لائیں اور تم ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باری کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخص کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراخ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور سنگ سلمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے اور وہ میرے لئے ایک مقتص بنائیں تاں کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں اور مسکن اور اس کے سارے سمان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کے لمبائی ڈھائی ہاتھ اور چوڑائی ڈیر ہاتھ اور انچائی ڈیر ہاتھ ہو اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا مندھنا اور اس کے اوپر گرتا گرت ایک ذرین تاج بنانا اور اس کے لیے سونے کے چار کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پائیوں میں لگانا دو کڑے ایک طرف ہوں اور دو ہی دوسری طرف اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا مندھنا اور ان چوبوں کو صندوق کے افتراف کے کڑوں میں ٹالنا کہ ان کے سہرے صندوق اٹھ جائے چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور ان سے الگ نہ کی جائیں اور تو اس شہدت نامے کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا اور تو کفارے کا سرپوش حال سونے کا بنانا جس کا تو لٹھائی ہاتھ اور ارز ڈیر ہاتھ ہو اور سونے کے دو کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر کھڑ کر بنانا ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے موں آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں اور تم اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا اور وہ اہتنامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو اہتنامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لئے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا اور تو دو ہاتھ لمبی اور ایک ہاتھ چوڑی اور دیڑ ہاتھ اونچی کی کر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا اور اس کو خالص سونے سے مندھنا اور اس کے گردہ گرد ایک ذرین تاج بنانا اور اس کے چوگڑ چار انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا اور اس کنگنی کے گردہ گرد ایک ذرین تاج بنانا اور سونے کے چار کڑے اس کے لئے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پائیوں کے مقابل ہوں گے وہ کڑے کنگنی کے پاس بھی ہوں تاں کے چوبوں کے واسطے جن کے سہرے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دے اور کیکڑ کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے مندھنا تاں کے میز انہی سے اٹھائی جائے اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈھیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص ہونے کے بنانا اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میری روبرو رکھنا اور تو خالص ہونے کا ایک شمدان بنانا وہ شمدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب کھڑ کر بنائے جائیں اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں اور اس کے دونوں پہلوں سے چھ شاخیں باہر کو نکلتی ہوں تین شاخیں شمدان کے ایک پہلوں سے نکلیں اور تین دوسرے پہلوں سے ایک شاخ میں بادام کی پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اور دوسری شاخ میں بھی بادام کی پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اسی طرح شمدان کی چھہوں شاہوں میں یہ سب لگا ہوا ہو اور خود شمدان میں بادام کے پھول کی صورت کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں اور دو شاہوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور پھر دو شاہوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور پھر دو شاہوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں شمدان کی چھےوں باہر کو نکلی شاخیں ایسی ہوں یعنی لٹو اور شاہیں اور شمدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں یہ سب کا سب خالص ہونے کے ایک ہی ٹکڑے کے گھر کر بنایا جائے اور تو اس کے لیے سات چراغ بنانا یہی چراغ جلائے جائیں تاں کہ شمدان کے سامنے روشنی ہو اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص ہونے کے ہوں شمدان اور یہ سب ضروف ایک کنتار خالص ہونے کے بنے ہوئے ہوں اور دیکھ تو ان کے ٹھیک ان کے نمونے کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا خروج چھبیس باب اور تو مسکن کے لیے دس پردے بنانا یہ بٹے ہوئے بھری کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا ہر پردے کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناب کے ہوں اور پانچ پردے ایک دوسرے سے جڑے جائیں اور باقی پانچ پردے بھی ایک دوسرے سے جڑے جائیں اور تو ایک پڑے پردے کے خاشیے میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تخمے بنانا اور ایسے ہی دوسرے پردے کے خاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تخمے بنانا پچاس دکھ میں ایک بڑے پردے میں بنانا اور پچاس ہی دوسرے پردے کے خاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا اور سب دکھ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور سونے کی پچاس کنڈیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی کنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاں کے مسکن کے اوپر خیمے کا کام دیں ایسے پردے گیارہ ہوں اور ہر پردے کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو وہ گیارہ ہوں پردے ایک ہی ناب کے ہوں اور تو پانچ پردے ایک جگہ اور چھے پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا اور چھتے پردے کو خیمے کے سامنے موڑ کر دورا کر دینا اور تو پچاس دخمے اس پردے کے خاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا اور پچاس ہی دخمے دوسری طرف کے پردے کے خاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا اور پیتل کی پچاس کنڈیاں بنا کر ان کنڈیوں کو دخموں میں پہنا دینا اور خیمے کو جوڑ دینا تاں کہ وہ ایک ہو جائے اور خیمے کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے اور خیمے کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصے میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاں کہ اسے ڈھانک لے اور تو اس خیمے کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگے ہوئی کھالوں کا گلاف اور اس کے اوپر تقصوں کی کھالوں کا گلاف بنانا اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختے کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ ہو اور ہر تختے میں دو دو چولیں ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہوں مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے بیس تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں اور ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کی چالیس خانے بنانا یعنی ہر ایک تختے کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختے ہوں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے ہوں یعنی ایک ایک تختے کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے مغربی سمت میں چھے تختے بنانا اور اسی پچھلے حصے میں مسکن کے کونوں کے لیے دو تختے بنانا یہ نیچے سے دھورے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک خلقے میں ملائے جائیں دونوں تختے اسی ڈب کے ہوں یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے پس آٹھ تختے اور چاندی کے سولہ خانے ہوں گے یعنی ایک ایک تختے کے لیے دو دو خانے اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا پانچ بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختے کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے اور وستی بینڈہ جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمے کے ایک خد سے دوسری خد تک پہنچے اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا اور تو مسکن کو اسی نمونے کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے اور تو آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور بارک بٹے ہوئے کتان کا ایک پڑھدہ بنانا اور اسی میں کسی ماہر استاد سے کربیوں کی صورت کروانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکڑ کے چار ستونوں پر لٹکانا ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے چار خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردے کے کنڈیوں کی نیچے لٹکانا اور شہدت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا اور یہ پردہ تمہاری لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام پر شہدت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردے کے باہر دھر کر شمدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا اور تو ایک پردے کے دروازے کے لیے آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں اور اس پردے کے لیے کیکڑ کی لکڑی کے پانچ ستون بنانا اور ان کو سونے سے منڈنا اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے تو پیتل کے پانچ خانے ڈھال کر بنانا خروج ستائیس باب اور تو کیکڑ کی لکڑی کی قربان کا پانچ ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چوڑی بنانا وہ قربان کا چھوکنی اور اس کی انچائی تین ہاتھ ہو اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا اور وہ سینگ اور قربان کا سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں اور تو ان کو پیتل سے منڈنا اور تو اس کی راک اٹھانے کے لیے دیگیں اور بلیچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا اس کے سب ضروف پیتل کے بنانا اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجڑی بنانا اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے چار کڑے لگانا اور اس جھنجڑی کو قربان کا کی جاروں ترق کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ انچائی میں قربان کا کی آدھی دور تک پہنچیں اور تو قربان کا کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے منڈنا اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربان کا اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں تختوں سے وہ قربان کا بنانا اور وہ کھوکھلی ہوں وہ اسے ایسی ہی بنائیں جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہیں پھر تو مسکن کے لیے سہن بنانا اس سہن کی جنوبی سمت کے لیے باریک بٹے ہوئے کتان کے پڑھدے ہوں جو ملا کر سو ہاتھ لمبے ہوں یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں اور ان کے لیے بیس ستون بنیں اور ستونوں کے لیے بیتل کے بیس ہی خانے بنیں اور ان ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں اسی طرح شمال سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں سو ہاتھ ہوں ان کے لیے بھی بیس ہی ستون اور ستونوں کے لیے بیس ہی بیتل کے خانے بنیں اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں اور سہن کے مغربی سمت کی چوڑائی میں پچاس ہاتھ کے پڑھ دے ہوں ان کے لیے دس ستون اور ستونوں کے لیے دس ہی خانے بنے اور مشرقی سمت میں سہن ہو اور سہن کے دروازے کے ایک پہلو کے لیے پندرہ ہاتھ کے پڑھ دے ہوں جن کے لیے تین ستون اور ستونوں کے لیے تین ہی خانے بنے اور دوسرے پہلو کے لیے بھی پندرہ ہاتھ کے پڑھ دے اور تین ستون اور تین ہی خانے بنے اور سہن کے دروازے کے لیے بیس ہاتھ کا ایک پڑھ دا ہو جو آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور ان پر بیل بوٹے کڑے ہوں اس کے ستون چار اور ستونوں کے خانے بھی چار ہی ہوں اور سہن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں سہن کی لمبائی سو ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ پچاس ہاتھ اور کنات کی اجائی پانچ ہاتھ ہو پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور سہن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں اور تو بن اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیلز روشنی کے لئے لائیں تاں کے چراک ہمیشہ جلتا رہے خیمہ اجتماع میں اس پردے کے باہر جو شہدت کے سندوق کے سامنے ہوگا خارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمیدان کو خداون کے روبرو آراستہ رکھیں یہ دستور الحمل بن اسرائیل کے لئے نسل در نسل صدا قائم رہے گا خروج اٹھائیس باب اور تو بن اسرائیل میں سے خارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نستی کر لینا تاں کے خارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور اليازر اور اتمر کہانت کے عودے پر ہوں کہ میری حدمت کریں اور تو اپنے بھائی خارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہے کہ وہ خارون کے لیے لباس بنائیں تاں کہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی حدمت کو انجام دے اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں یعنی سینہ بن اور افود اور جبہ اور چار خانے کا کرتہ اور امامہ اور کمر بن وہ تیرے بھائی خارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاں کہ وہ میرے لیے کاہن کی حدمت کو انجام دیں اور وہ سونا اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک پٹے ہوئے کتان کا بنائیں جو کسی ماہ رستاد کے ہاتھ کا کام ہو اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو اور وہ اسی کپڑے کا ہو اور سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور تو دو سولیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرانا ان میں سے چھے کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے موافق ہوں تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر انگشتری کے نفش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندہ کرا کے ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا اور دونوں پتھروں کو افود کے دونوں مونڈوں پر لگانا تاں کہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں اور حارون ان کے نام خداون کے روبرو اپنے دونوں کندوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے اور تو سونے کے خانے بنانا اور خالص سونے کی دو زنجیریں دوری کی طرح گندی ہوئی بنانا اور ان گندی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا اور عدل کا سینہ بن کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور بارک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا اور چوکھنا اور دورہ ہو اس کی لمبائی ایک بالش اور چوڑائی بھی ایک ہی بالش ہو اور چار کتاروں میں اس پر جواہر چھڑنا پہلی کتار میں یاکوت سرخ اور پکھراج اور گوہر شب چراغ ہو دوسری کتار میں زمرد اور نیلم اور ہیرہ تیسری کتار میں لشم اور یشم اور یاکوت چوٹھی کتار میں فیروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے ہجائیں یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں بارہ ہوں اور انگشتری کے نش کی طرح یہ نام جو بارہ قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں اور تو سینہ بند پر دوری کی طرح گندی ہوئی خالے سونے کی دو زنجیریں لگانا اور سینہ بند کے لیے سونے کے دو خلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں خلقوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دے اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو اپود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کی طرف لگا دینا اور سونے کے اور دو خلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس ہاشیے پر لگانا جو اپود کے اندر کی طرف ہے پھر سونے کے دو خلقے اور بنا کر ان کو اپود کے دونوں مونڈوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں اپود جڑا جائے گا تاں کہ وہ اپود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹھکے کے اوپر رہے اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے خلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں تاں کہ یہ سینہ بند اپود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹھکے کے اوپر بھی رہے اور اپود سے بھی الگ نہ ہونے پائے اور حارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینے بند پر اپنے سینے پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداون کے رو برو لگائے رہے تاں کہ ہمیشہ ان کی یادکاری ہوا کرے اور توں عدل کے سینے بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا اور جب حارون خداون کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں یوں حارون بن اسرائیل کے فیصلے کو اپنے دل کے اوپر خداون کے رو برو ہمیشہ لیے رہے گا اور توں حفوت کا جبہ بلکل آسمانی رنگ کا بنانا اور اس کا گریبان بیچ میں ہو اور زرے کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گرد گردہ گرد بنی ہوئی گھوٹ ہو تاں کہ وہ پٹھک میں نہ پائے اور اس کے دامن گھیر میں چاروں طرف آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار اس جبہ کو حارون حدمت کے وقت پہنا کرے تاں کہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداون کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے تاں ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور تو خالص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا خداون کے لئے مقدس اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاں کہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصے پر ہو اور یہ حارون کی پیشانی پر رہے تاں کہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک حدیوں کے ذریعے سے مقدس ٹھہرائیں ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی حارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاں کہ وہ خداون کے حضور مقبول ہوں اور کرتہ باری کتان کا بنا ہوا اور چار خانے کا ہو اور امامہ بھی باری کتان ہی کا بنانا اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اور حارون کے بیٹوں کے لئے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لئے کمر بند اور پگڑیاں بنانا اور تو یہ سب اپنے بھائی حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا اور ان کو مسا اور مقصوص اور مقدس کرنا تاں کہ وہ سب میرے لئے کاہن کی حدمت کو انجام دیں اور تو ان کے لئے کتان کے پجامے بنا دینا تاں کہ ان کا بدن ٹھکا رہے یہ کمر سے ران تک کے ہوں اور حارون اور ان کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا حدمت کرنے کا پاک مکان کے اندر گربانگاہ کے نسدیک جائیں ان کو پہنا کریں تاں ایسا نہ ہو کے گنہ کا ٹھہریں اور مر جائیں یہ دستور الحمل اس کے اور اس کی نسل کے لئے ہمیشہ رہے گا خروج انتیس باب اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاں کہ وہ میرے لئے کاہن کی حدمت کو انجام دیں تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچھڑا اور دو بے عیب مینڈے لینا اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو اور تیل کی چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا یہ سب گہن کے میدے کی بنانا اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کے بچھڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا پھر حارون اور اس کے بیٹوں کو حیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا اور وہ لباس لے کر حارون کو کرتہ اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا اور افود کا کاری گری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باند دینا اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا اور مسا کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسا کرنا پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا اور حارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا تاں کہ کہانت کے منصف پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے اور حارون اور ان کے بیٹوں کو مقصوص کرنا پھر تو اس بچھڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچھڑے کے سر پر رکھیں پھر اس بچھڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازے پر زبا کرنا اور اس بچھڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربانگاہ کے سینگوں پر لگانا اور باقی سارا خون قربانگاہ کے پائے پر انٹھیل دینا پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور جگڑ پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربانگاہ پر جلانا لیکن اس بچھڑے کے گوشت اور خال اور گوبر کو خیمہ گا کے باہر آگ سے جلا دینا اس لیے کہ یہ خطا کی گربانی ہے پھر تو اپنے مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کا خون لے کر قربانگاہ پر چاروں ترک چھڑکنا اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا اور اس کی انتڑیوں اور پائیں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا پھر اس پورے مینڈے کو قربانگاہ پر جلانا یہ خداون کے لیے سوختنی قربانی ہے یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداون کے لیے آتشین قربانی ہے پھر دوسرے مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کے خون میں کچھ لے کر حارون اور اس کے بیٹوں کے دانے کان کی لو پر اور دانے ہاتھ اور دانے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا اور خون کی قربانگاہ پر چاروں ترک چھڑک دینا اور قربانگاہ پر کے خون اور مسا کرنے کے تیل میں سے کچھ کچھ لے کر حارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں ان کو اور جگر پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دانی ران کو لینا اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈا ہے اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداون کے آگے دھری ہوگی روٹی کا ایک گردہ اور ایک کلچہ جس میں تیل ملا ہوا ہو اور ایک چپاتی لینا اور ان سبوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر رکھ کر ان کو خداون کے روبرو ہلانا تاں کہ یہ ہلانے کا حدیعہ ہو پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربانگاہ پر سونکتنی قربانی کے اوپر جلا دینا تاں کہ وہ خداون کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو یہ خداون کے لیے آتشین قربانی ہے اور تو حارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر ان کو خداون کے روبرو ہلانا تاں کہ وہ ہلانے کا حدیعہ ہو یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے حدیعہ کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے اور اٹھائے جانے کے حدیعہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا تاں کہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے حارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا حدیعہ ہے سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے زبیعوں میں سے اٹھائے جانے کا حدیعہ ہوگا جو ان کی طرف سے خداون کے لیے اٹھایا گیا ہے اور حارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے تاں کہ انہی میں وہ مسعو مخصوص کیے جائیں اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو وہ جب پاک مقام میں حدمت کرنے کو حیم اجتماع میں داخل ہو تو ان کو سات دن تک پہنے رہے اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں عبالنا اور حارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں حیم اجتماع کے دروازے پر کھائیں اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچہ رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا وہ ہرگس نہ کھایا جائے اس لیے کہ وہ پاک ہے اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا اور سات دن تک ان کی تقسیز کرتے رہنا اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارے کے واسطے زبا کرنا اور تو قربانگاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت سافت کرنا اور اسے مسا کرنا تاں کہ وہ پاک ہو جائے تو سات دن تک قربانگاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا تو قربانگاہ نہایت پاک ہو جائے گی اور جو کچھ اسے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا اور تو ہر روز صدا ایک ایک برس کے دو دو برے قربانگاہ پر چڑھایا کرنا ایک برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور ایک برے کے ساتھ ایفا کے دسمیں حصے کے برابر میدہ دینا جس میں بین کے چوتے حصے کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہو اور بین کے چوتے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا اور تو دوسرے برے کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسے ہی تپاون دینا جس سے وہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت حیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے آگے ہمیشہ ہوا کرے وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا اور وہی میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا اور میں حیمہ اجتماع کو اور قربانگاہ کو مقدس کروں گا اور میں حارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاں کہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کا کام انجام دیں اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداون ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال لائے کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں میں ہی خداون ان کا خدا ہوں خروج تیس باب اور تو بخور چلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کیے قربانگاہ بنانا اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ ہو اور چوکٹنی رہے اور اس کی اونچائی دو ہاتھ ہو اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوں کو جو اس کے گردہ گرد ہیں اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا اور اس کے لیے گردہ گرد ایک زرین تاج بنانا اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوں میں سونے کے دو کڑے اس کی دونوں طرف بنانا وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا اور تو اس کو اس پردے کے آگے رکھنا جو شہدت کے صندوق کے سامنے ہے وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہدت کے صندوق کے اوپر ہے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا ہیسی پر حارون پشبودار بخور جلایا کرے ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے اور زوال و غرور کے درمیان بھی جب حارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے یہ بخور خداون کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے اور تم اس پر اور طرح کا بخور نہ جلانا نہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھانا اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا اور حارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خطہ کی قربانی کے خون سے جو کفارے کے لیے ہو اس کے واسطے کفارہ دیا جائے یہ خداون کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداون کے لیے دیں تانک کے جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے خون میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے مسکال بیس جیرہ کی ہوتی ہے یہ نیم مسکال خداون کے لیے نظر رہے جتنے بیس برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے خون میں ملتے جائیں ان میں سے ہر ایک خداون کی نظر دے جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداون کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے اور تو بنی اسرائیل سے کفارے کی نفتی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا تاں کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداون کے حضور یادکار ہو پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کے خوز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربانگاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں سے دھویا کریں ہیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاں کہ ہلاک نہ ہوں یا جب وہ قربانگاہ کے نسدیک حدمت کے واسطے یعنی خداون کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو وہ اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاں کہ مر نہ جائیں یہ اس کے اور اس کے اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مسالہ لینا یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر پانچ سو مسکال اور اس کا آدھا یعنی دھائی سو مسکال دارچینی اور خوشبودار اگر دھائی سو مسکال اور تج پانچ سو مسکال اور زیتون کا تیل ایک ہین اور تو ان سے مسا کرنے کا پاک تیل بنانا یعنی ان کو گندگی کی حکمت کے مطابق تیل بنانا یعنی ان کو گندگی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روگن تیار کرنا یہی مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہدت کے سندوق کو اور میز کو اس کے ضروف سمیت اور شمدان کو اس کے ضروف سمیت اور بخور جلانے کی قربانگاہ کو اور سوختنی قربانی چرحانے کے مذبے کو اس کے سب ضروف سمیت اور خوش کو اور اس کی کرسی کو مسا کرنا اور تو ان کو مقدس کرنا تاں کہ وہ نہایت پاک ہو جائیں جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا اور تو حارون اور اس کے بیٹن کو مسا کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاں کہ وہ میرے لئے کاہن کی حدمت کو انجام دیں اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لئے تمہاری پوش در پوش مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روگن اس کی ترکیب سے بنانا اس لئے کہ یہ مقدس ہیں اور تمہارے نسطیق مقدس ٹھہرے جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم سے کارٹ ڈالا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو خوشبودار مسالہ مر اور مستقی اور لون اور خوشبودار مسالے کے ساتھ خالص لوبان وزہ میں برابر برابر لینا اور نمک ملا کر ان سے گنہی کی حکمت کے مطابع خوشبودار روگن کی طرح ساب اور پاک بخور بنانا اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر ہم اجتماع میں شہدت کے سندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے اور جو بخور تو بنائے اس کی ترقیب کے مطابع تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا وہ بخور تیرے نسطیق خداون کے لیے پاک ہو جو کوئی سونگنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائیں وہ اپنی قوم میں سے کارٹ ڈالا جائے گا خروج اکتیس باب خروج اکتیس باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بزلی ایل بن اوری بن ہوری کو یہودہ کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے تاں کہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائیں اور پتھر کے جھڑنے کے لیے کاتے اور لکڑی کو تراشے جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو اور دیکھ میں نے ایلیاب کو جو اکسیق مک کا بیٹا اور دان کے قبیلے میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکیں یعنی حیمہ اجتماع اور شہدت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا اور حیمہ کا سب سامان اور میز اور اس کے ضروف اور خالص سونے کا شمدان اور اس کے سب ضروف اور بخور چلانے کی قربانگا اور سوختنی قربانی کی قربانگا اور اس کے سب ضروف اور خوز اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑے ہوئے جامع اور حارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاں کہ کاہن کی حدمت کا انجام دیں اور مسا کرنے کا تیل اور مقتص کے لیے خوشبودار مسالے کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو بن اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت اور پشت ایک نشان رہے گا تاں کہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں پس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے خورمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام جو اس میں کچھ کام کرے اور اپنی قوم میں سے کار ڈالا جائے چھے دن کام کاش کیا جائے لیکن ساتھ ماہ دن آرام کا ثبت ہے جو خداون کے لیے مقدس ہے جو کوئی ثبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے پس من اسرائیل ثبت کو مانے اور پشت در پشت اس کی دائمی اہت جان کر اس کا لحاظ کریں میرے اور بن اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا اس لیے کہ چھے دن میں خداون نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتھویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا اور جب خداون کو حسینہ پر موسیٰ سے باتے کر چکا تو اس نے اسے شہدت کی دو لوہیں دی وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لائے کیا ہو گیا حارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے لئے لے آؤ چنانچہ سب لوگوں ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو حارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی تیرا وہ دیپتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائے یہ دیکھ کر حارون نے اس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداون کے لئے عید ہوگی اور دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزاریں پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے تب خداون نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لائے بگڑ گئے ہیں وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے لئے ٹھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لئے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرہ وہ دیرتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے اس لئے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑ گے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا تب موسیٰ نے خداون اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا اے خداون کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال لائے ہیں مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لئے نکال لے گیا تاں کہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روی زمین پر سے فنا کر دے سو تو اپنے کہر و غضب سے باز رے اور اپنے لوگوں سے اس برائی کے کرنے کے خیال کو چھوڑ دے تو اپنے بندوں ابرہام اور ازحاق اور یاکوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانت بڑھاؤں گا اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا وہ صدا اس کے مالک رہیں گے تب خداون نے اس برائی کے حیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا اور جب یشو نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکرگاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہیں اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا تب موسیٰ کو غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اس سے باریک پیس کر پانی پر چڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا اور موسیٰ نے حارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا حارون نے کہا کہ میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لئے دیبتہ بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال لیا کیا ہو گیا تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچھڑا نکل پڑا جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابل ہو گئے کیونکہ حارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان زلیل کر دیا تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خداون کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے تب سب بنی لا بھی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو اور بنی لا بھی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا جنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً تین ہزار مرد کھیت آئے اور موسیٰ نے کہا کہ آج خدا کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کرو بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاں کہ وہ تم کو آج ہی برکت دے اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب میں خداون کے پاس اوپر جاتا ہوں شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں اور موسیٰ خداون کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے سونے کا دیبتہ بنایا اور اب اگر تو ان کا گناہ ماف کر دے تو خیر ونہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب سے مٹا دوں گا اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا اور خداون نے ان لوگوں میں مری بھیجی کیونکہ جو بچڑا حارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا خروج تینتیس باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال لیا یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابرہام اور ازحاق اور یاکوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ حصے میں تیری نسل کو دوں گا اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتے کو بھیجوں گا اور میں کنھانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہوئیوں اور بے وسیوں کو نکال دوں گا اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور چونکہ تُو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا تاں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں لوگ اس وحشتناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تُم گردن کش لوگ ہو اگر میں ایک لمحاں بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا سو تُو اپنے زیور اتار ڈال تاں کہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے چنانچہ بنی اسرائیل ہور پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیور کو اتارے رہے اور موسیٰ حیمہ کو لے کر اس کے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام حیمہ اجتماع رکھا اور جو کوئی خداون کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی حیمہ کی طرف چلا جاتا تھا اور جب موسیٰ باہر حیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ حیمہ کی اندر داخل نہ ہو جاتا اور جب موسیٰ حیمہ کی اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر حیمہ کی دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداون موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو حیمہ کی دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازے پر سے اسے سعیدہ کرتے تھے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداون رو برو خو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ کر آتا تھا پر اس کا خادم یشو جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا ہیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور موسیٰ نے خداون سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل پر مجھے یہ نے بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے بس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں تاں کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا موسیٰ نے کہا اگر تُو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیر تاری ون، تاری ٹو، تاری تری کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے کیا اسی طریق سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاں کہ میں اور تیرے لوگ روی زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے خداون نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تُو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداون کے نام کا اعلان کروں گا اور میں جس پر مربان ہونا چاہوں مربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور یہ بھی کہا کہ تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر خداون نے کہا دیکھ میرے قریب بھی ایک جگہ ہے سو تُو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ٹھانکے رہوں گا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا حروج چونتیس باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا پہلی لوہوں کی مانے پتھر کی دو لوہیں اپنے لئے تراش لینا اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تُو نے توڑ ڈالا مرکوم تھی اور صبح تک تیار ہو جانا اور صویرے ہی کوہ سینہ پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں اور موسیٰ نے پہلی لوہوں کی مانت پتھر کی دو لوہیں تراشی اور صبح صویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداون کے حکم کے مطابق کوہ سینہ پر چڑ گیا تب خداون عبر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداون کے نام کا اعلان کیا اور خداون اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا خداون خداون خدای رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت اور وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکثیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا بیٹے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پوچھ تک دیتا ہے تب موسیٰ نے جلدی سے سر چھکا کر سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل گو یہ قوم گردن کش ہے اور تُو ہمارے گناہ اور خطا کو ماف کر اور ہم کو اپنی میراز کر لے اس نے کہا دیکھ میں اہد بانتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئیں اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداون کے کام کو دیکھیں گے کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ حیبتناک کام ہوگا آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا دیکھ میں اموریوں اور کنھانیوں اور ہتیوں اور فرضیوں اور ہوئیوں اور بیوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تجھ جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی اہد نہ باندھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندہ ٹھہرے بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ٹھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی یسیرتوں کو کارڈ ڈالنا کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی اس لیے کہ خدا من جس کا نام غیور ہے وہ خدای غیور ہے بھی سو ایسا نہ ہو کہ تُو اس ملک کے باشندوں سے کوئی اہد باندھ لے اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کرے اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تُو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے اور تُو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیال بیائے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا تُو بے خمیری روٹی کی عید منانا میرے حکم کے مطابق سات دن تک عبیب کے مہینے میں وقت مہینہ پر بے خمیری روٹی کھانا کیونکہ ماں ہے عبیب میں تُو مصر سے نکلا تھا سب پہلوٹھے میرے ہیں اور تیرے چوپائوں میں جو نر پہلوٹھے ہوں کیا بچڑے کیا برے سب میرے ہوں گے لیکن گدے کے پہلے بچے کا فدیہ برہ دے کر ہوگا اور اگر تُو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا پر اپنے سب پہلوٹھے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا اور کوئی میرے سامنے خالی خال دکھائی نہ دے چھے دن کام کاج کرنا لیکن ساتھویں دن آرام کرنا حل جوتنے اور فصل کٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا اور تُو گے ہوں کے پہلے پھل کے کٹنے کہ وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا تیرے سب مرد سال میں تین بار خدا من خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا اور جب سال میں تین بار تُو خدا من اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا تُو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزارنا اور عید فصل کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا اپنی زمین کی پہلی پیدوار کا پہلا پھل خدا من اپنے خدا کے گھر میں لانا حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا اور خدا من نے موسیٰ سے کہا تو یہ باتیں لکھ کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے اہد بانتا ہوں سو وہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خدا من کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اس نے ان لوہوں پر اس اہد کی باتوں کو یعنی دس احکام کو لکھا اور جب موسیٰ شہدت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینہ سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خدا من کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا جہرہ چمک رہا ہے اور جب حارون اور بن اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو اس کے نسدیک آنے سے ڈرے تب موسیٰ نے ان کو بلایا اور حارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا اور بعد میں بنی اسرائیل نسدیک آئے اور اس نے وہ سب احکام جو خدا من نے کوہ سینہ پر باتیں کرتے وقت اسے دیئے تھے ان کو بتائے اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے مو پر نقاب ڈال دیا اور جب موسیٰ خدا من سے باتیں کرنے کے لئے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے اور جب تک موسیٰ خدا من سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے مو پر نقاب ڈالے رہتا تھا خروج بینتیس باب اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خدا من نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں چھے دن کام کاش کیا جائے لیکن ساتھوں دن خود تمہارے لیے روز مقدس یعنی خدا من کے آرام کا ثبت ہو جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے تم ثبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا جس بات کا حکم خدا من نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خدا من کے لیے حدیع لایا کرو جس کسی کے دل کو خوشی ہو وہ خدا من کا حدیع لائے سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مائین کتان اور بکریوں کی بشم اور مینڈوں کی سرخی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تاکس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور افود اور سینہ بند کے لیے سولیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائیں جن کا حکم خدا من نے دیا ہے یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور غلاف اور اس کی کنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے سندوق اور اس کی چوبیں سرپوش اور بیچ کا پردہ میز اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور نظر کی روٹیاں اور روشنی کے لیے شمدان اور اس کے برطن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربانگا اور اس کی چوبیں اور مسا کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازے کے لیے دروازے کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذبہ اور اس کے لیے پیتل کی چھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور خوز اور اس کی کرسی اور سہن کے پردے ستونوں سمیت اور ان کے خانے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور مسکن کی میہیں اور سہن کی میہیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقدس کی خدمت کے لیے بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور حارون کاہن کے لیے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاں کہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں تب انیسرائیل کی ساری جماعت موسا کے پاس سے رخصت ہوئی اور جس جس کا جی چہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداون کا حدیہ لائیا اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل جہا وہ سب جگنو بالیاں انگشتریاں اور بازو بان جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے اس طریقے سے لوگوں نے خداون کو سونے کا حدیہ دیا اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کا تان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخص کی کھالیں تھیں وہ ان کو لے آئے جس نے چاندی یا پیتل کا حدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی حدیہ خداون کے لیے لائیا اور جس کسی کے پاس کیکر کی لگڑی تھی وہ اسی کو لے آیا اور جتنی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کات کات کر آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیئے اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کھا دی اور جو سردار تھے وہ افود اور سینہ بند کے لیے اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مسا کرنے کے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور تیل لائے یوں بن اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداون کے لیے حدیہ لائے یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداون نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا کچھ دیں وہ انہوں نے دیا اور موسیٰ نے بن اسرائیل سے کہا دیکھو خداون نے بزلی ایل بن عوری بن خور کو جو یہودہ کے قبیلے میں سے ہے نام لے کر بلایا ہے اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی سنت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے اور سنتکاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں غرص ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے اور اس نے اسے اور اکسیمک کے بیٹے ایلیاب کو بھی جو دان کے قبیلے کا ہے ہنر سے کھانے کی قابلیت بکشی ہے اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت پھرتی ہے کہ جس سے وہ ہر طرح کی سنت میں ماہر ہوں اور کندکار کا اور ماہر استاد کا اور زردوز کا جو آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کتان پر گلکاری کرتا ہے اور جو لاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکیں اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں خروج چھتیس باب پس بزلی ایل اور ایلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداون نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے تاں کہ وہ مقتس کے عبادت کے سب کام کو خداون کے حکم کے مطابق انجام دیں تاں موسیٰ نے بزلی ایل اور ایلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداون نے حکمت بھر دی تھی یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں اور جو جو حدیع بن اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقتس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لئے اور لوگ پھر بھی اپنی ہوشی سے ہر صبح اس کے پاس حدیع لاتے رہے تب وہ سب اقل مند کاریگر جو مقتس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سر انجام کے لئے جس کے بنانے کا حکم خداون نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقتس کے لئے حدیع دینے کی غر سے کچھ اور کام نہ بنائے یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دئیے گئے کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لئے نہ فقت کافی بلکہ زیادہ تھا اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے انہوں نے مقتس کے باستے بارک پٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپروں کے دس پردے بنائے جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے قروبی تھے ہر پردے کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ سب پردے ایک ہی ناب کے تھے اور اس نے پانچ پردے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑ دئیے اور دوسرے پانچ پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ چوڑ دئیے اور اس نے ایک بڑے پردے کے خاشیے میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی رنگ کے تخمے بنائے ایسے ہی تخمے اس نے دوسرے بڑے پردے کی اس طرف کے خاشیے میں بنائے جدر ملانے کا رخ تھا پچاس تخمے اس نے ایک پردے میں اور پچاس ہی دوسرے پردے کے خاشیے میں اس کے ملانے کے رخ پر بنائے یہ تخمے آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے سونے کی پچاس کنڈیاں بنائیں اور ان ہی کنڈیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا اور بکری کے بالوں سے گیارہ پردے مسکن کے اوپر کے حیمے کے لئے بنائے ہر پردے کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ گیارہ پردے ایک ہی ناب کے تھے اور اس نے پانچ پردے تو ایک ساتھ جوڑے اور چھے ایک ساتھ اور پچاس تخمے ان جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارے کے پردے کے خاشیے میں بنائے اور پچاس ہی تخمے ان دوسرے جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارے کے پردے کے خاشیے میں بنائے اور اس نے پیتل کی پچاس کنڈیاں بھی بنائیں تاں کہ ان سے اس خیمے کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے اور خیمے کے لیے ایک غلاب مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالوں کا اور اس کے لیے غلاب تکس کی خالوں کا بنایا اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تختیں بنائیں کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختے کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی ڈیر ہاتھ تھی اور اس نے ایک تختے کے لیے دو دو جڑی ہوئی چولیں بنائیں مسکن کے سب تختوں کی چولیں ایسی ہی بنائیں اور مسکن کے لیے جو تختے بنے تھے ان میں سے بیس تختے جنوبی سمت میں لگائیں اور اس نے ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنائیں یعنی ہر تختے کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختے بنائیں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے بنائیں یعنی ایک ایک تختے کی نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے لیے چھ تختے بنائیں اور دو تختے مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصے میں بنائیں یہ نیچے سے دہرے تھے اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی خلقے میں ملا دیے گئے تھے اس نے دونوں کونوں کے دونوں تختے اسی ڈھپ کے بنائیں بس آٹھ تختے تھے اور ان کے لیے چاندی کے سولہ خانے یعنی ایک ایک تختے کے لیے دو دو خانے اور اس نے کیکر کی لکڑی کے منڈے بنائیں اور اس نے کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنائیں پانچ بینڈے مسکن کی ایک طرف کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کی دوسری طرف کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصے میں مغربی طرف کے تختوں کے لیے بنائیں اور اس نے وسطی بینڈے کو ایسا بنایا کہ تختوں کے بیچ میں سے ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے اور تختوں کو سونے سے منڈا اور سونے کے کڑے بنائے تاں کے بینڈوں کے لیے خانوں کا کام دیں اور بینڈوں کو سونے سے منڈا اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی، ارگوانی اور صرف رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا جس پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کرو بھی کڑے ہوئے تھے اور اس کے لیے کیکر کے چار ستون بنائے اور ان کو سونے سے منڈا ان کے کنڈے سونے کس تھے اور اس نے ان کے لیے چاندی کے چار خانے ٹھال کر بنائے اور اس نے خیمے کے دروازے کے لیے ایک پردہ آسمانی، ارگوانی اور صرف رنگ کے کپڑے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا وہ بیل بوٹے دار تھا اور اس کے لیے پانچ ستون کنڈوں سمیت بنائے اور ان کے سروں اور پٹیوں کو سونے سے منڈا ان کے لیے جو پانچ خانے تھے وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے خروج سنتی سباب اور بزلی ایل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی دھائی ہاتھ اور چوڑائی دیر ہاتھ اور انچائی دیر ہاتھ تھی اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا اور اس کے لیے گردہ گرد ایک سونے کا تاج بنایا اور اس نے اس کے چاروں پائیں پر لگانے کے سونے کو چار کڑے ڈھالے دو کڑے تو اس کی ایک طرف اور دو دوسری طرف تھے اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈا اور ان چوبوں کو صندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاں کے صندوق اٹھایا جائے اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا اس کی لمبائی دھائی ہاتھ اور چوڑائی دیر ہاتھ تھی اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے دو کروبی گھڑ کر بنائے ایک کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بازووں سے سرپوش ٹھکا ہوا تھا اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے وہ میس کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی دو ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور انچائی دیر ہاتھ تھی اور اس نے اس کو خالے سونے سے منڈھا اور اس کے لیے گردہ گرد سونے کے ایک تاج بنایا اور اس نے ایک کنگنی چار انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی اور اس کنگنی پر گردہ گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے اس کے لیے سونے کے چار کڑے تھال کر ان کو اس کے چاروں پائیوں کے چاروں کونوں میں لگایا یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاں کہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کی کر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈھا اور اس نے میز پر کے سب ضروف یعنی اس کے طباق اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور ان ٹھیلنے کے آفتابے خالے سونے کے بنائیں اور اس نے شمدان خالے سونے کا بنایا اور شمدان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے اور چھے شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں شمدان کی تین شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور تین شاخیں اس کی دوسری طرف سے اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا غرص اس شمدان کی چھٹو شاخوں میں سب کچھ ایسا ہی تھا اور خود شمیدان میں بادام کے پھول کی شکل کی چار پیالیاں اور اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھی اور شمیدان کی چھےوں نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر دو دو شاخیں اور ایک ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے سارا شمیدان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا اور اس نے اس کے لئے سات چراغ بنائے اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے اور اس نے اس کو اور اس کے سب ضرور کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا اور اس نے بخور جلانے کی قربان گاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی بخور جلانے کی